بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انہوں نے تقریباً کافی خدمات انجام دیئے وہاں لیکچر دیئے جا کر باہر کی یونیورسٹیوں میں پنتالیس سال کا پبلک پالیسی کا تجربہ ہے جس میں سے چوبیس سال یونیٹی نیشن کو سرف کیا وٹ اگریٹ ٹریبوٹ آج کی ہمارے مہمان جن کو ستارہ انتیازی ملا جناب ڈاکٹر نظام شکریہ بہت بجانے مجھے بلا دے کا بات راٹ صاحب آپ کا تو اتنا ماشاءاللہ تجربہ ہے اور اتنی خدمات آپ میں سے انجام دیئے ہیں مور دن نائی تنگ ففٹی یئرز آپ نے کام کیا ہے میں آپ سے چونکہ متاثر ہوں فیملی پلیننگ اسوسیوشن کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا پاکستان سنس پارٹیشن اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں کوئی ایسا پیریڈ نظر نہیں آتا جہاں پر اس ملک کے عوام کو ماضی کی حکومتوں نے اور آج بھی اس خطرے سے روشناس کرائے ہو کہ فیملی پلیننگ جو ہے اس کے جو بڑھتے ہوئے سائز ہے اس کے ہم بم ایکسپلوجن بھی کہتے ہیں فیملی پلیننگ بھی کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں لیکن کوئی سلور لائننگ نظر رہی آتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں کیونکہ اس سے منسلک رہا ہوں بہت ہی شروع سے سکسٹی فائیو سے جب پہلی پاکستان کی پروگرام شروع تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک زمانے میں دوسرے نمبر تھے تھا دنیا میں جس نے نیشنل فیملی پلیننگ پروگرام شروع کیا تھا انڈیا کے بعد پاکستان نے شروع کیا تھا اور وہ اتنا سکسسفل رہا سکسٹی فائیو سے سیونٹی تک جس کے پہلے کمیشنر جو تھے ایک بیوروکریٹ تھے انوارادیل صاحب جس کو کمیشنر بنایا تھا پاکستان میں تھے وہ کمیشنر رہاں سے رکال کے اسلامباد لائے تھے ویرے ایکٹیو ویرے گریسیو کمیشنر تھے تو وہ زمانے میں جو پروگرام شاہ میں اس میں انوارل تھا سکسٹی فائیو سے تو یہ نیشنل فیملی پینک سکیم کے نام سے شروع ہوا تھا تو وہ اس پر چرچہ بہت تھا کہ وہ بڑا سکسسفل ہمارا پروگرام تھا وہ مزیروں سے شروع کیا تھا اور بلکل نو سرویسیز نو انفرمیشن دور صاحب وہ وقت تو ایسا وقت تھا کہ اتنی گنجان آباد آبادیہ نہیں تھی اتنے سڑکیں ٹریفک سے بھری نہیں ہوتی تھی جس طرح آج لوگ محسوس کر رہے ہیں گھر سے نکل کے اچھے موڑ سے دفتر پہنچتے ہیں تو موڑ صاحب ہو جاتا ہے اس وقت کی حالات میں یہ شروع کرنا کیا کوئی مخصوص کوئی ڈائریکشن تھی وہ یہ تھا کہ ایک تنکنگ یہ ہو رہی تھی انالیسز یہ آ رہی تھی اس وقت میں ہاروڈ گروپ پاکستان میں کام ہاروڈ کا گروپ اڈوائزرز جو تھا پلاننگ کمیشن میں کام کرتا تھا انہوں نے پروجیکشن دی تھی کہ اگر پاکستان کی آبادی کو بورڈریٹ نہ کیا جائے تو آپ کی ریسورسز قابل نہیں او زمانے کے بعد اس زمانے کی آبادی ہمارے پاس پاکستان نے فورٹی چو ملین تھی آج تو ہنڈرٹی ملین وہ بھی سر غیر مصدقہ ہے مصدقہ میں ہمیں سمجھ گئے تو یہ ایک زبائق پیریڈ آیا تھا پاکستان کا پروگرم بڑا اچھا چلا تھا اور پورے ملک میں یہ چاہ گیا تھا دسٹرک آفیسر بنائے گئے تھے پروگرم بڑا اچھا چل رہا تھا اور بیروکریٹی کے لئے بڑا سٹرانگ تھا ہر دسٹرک آفیسر ہوتا تھا اس کے تحت کوئی چھے پانچ آٹھ ایک زمان میں ستتر آفیسر ہوتے تھے ملتان کے دسٹرک آفیسر کے انڈر میں کیونکہ دسٹرک ملتان بہت بڑا تھا تو پروگرم اچھا بنا تھا اچھا چل گیا تھا لیکن اس کے مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس پر کنسسٹنٹ پولیٹیکل ویل پولیٹیکل سپورٹ نہیں رہی اور ایوب خان کا جب پیر قتم ہو تو اس کے ساتھ پروگرم کی بھی یعنی ہم کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ ہیں اور یہ میں میں اس لیے دور صاحب بات کرنا چاہتا کہ ایوب خان ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے فوجی حکمران تھے اور انہوں نے شروع کیا بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی شاید ڈاؤن فال کا یہ وجہ بن کیا لگے کچھ لوگ کہتے تھے اس کو لوگوں نے تروننا شروع کرتے جب اس کی خلاب پورٹریس مارش شروع ہوا تھا تو دور اٹریکنگ دی فائمل پلاننگ بورڈز جو اس میں لگے ہوتے تھے لیکن وہ بڑا سٹیٹ فارس تھا ہر تقریر میں پاپولیشن کی بات کرتا ہے ہر تقریر کتنے بڑی بات ہے کہ فوجی حکمران کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اور بات جو اس وقت مشیر تھے ایڈوائزر تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور جو پروجیکشن بتا رہے تھے اور اب بھی پروجیکشن تو بتایا اب بھی جاتا ہے کہ دو دار پچاس میں ہم ڈبل ہو جائیں گے اتنا ہو جائے گا ابھی دو پاندھ آدھے گھنٹے پہلے میں بات کر رہا تھا لاہور شامل ریف کامرس ریم میں ان کو یہ بتایا تھا کہ شاہ جاہد برکی کی جو رپورٹ لیتا فائد دو ہزار دو بیس کی دی اکانومی اف سٹیٹ اکانومی اف پاکستان اس پرمشن کی ہے پاپولیشن ایشیوز پہ بھی صحیح تو میں نے کہا ہمیں کانفرنس راوگنیس کرنے والے نیکس ڈیر ارلی نیکس ڈیر پاپولیشن ایشوز پاکستان کی طرف پاکستان کی طرف سے جب ہم 2047 میں ہنڈر تینیورسی مننائیں گے پاکستان کی ہماری آبادی ہو گیا ہے کہ فور فیفٹی میلین دبل ہو جائے گی آج کی آبادی سے دبل ہو جائے گی دبل ہو جائے گی تو کوششن یہ کیا ہم دبل پاپولیشن کے لئے تیار ہیں کیا ہم ہم پر ریسورسز ہیں لینڈ وہی رہے گی ووٹر ریسورسز وہی رہیں گے آل اگر ریسورسز وہی رہیں گے ایکانومی ایمپلائمنٹ کہاں سے لائیں گے یہ بہت بہت چیز جس طرح آبادی بڑی ہے اس طرح ہمارے فوڈ کی ریسورسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور باہر کے ملکوں نے تو ایسی بھیج ایسے تیار کیے جو جہاں سے ہیلڈ ہوتی تھی کم وہ ڈبل ہیلڈ ہونے لگی تھی ہمارے ملک میں بھی سکسٹیز میں سیونٹیز میں اگرکل چورسٹی فیصلباد نے کافی انویشنز کی تھی سیڈ میں فرٹیلائزرز میں جس طرح سے ہمارے پروڈکشن بڑھ گئی تھی تو وہی چیزیں ہم ابھی تک کھا رہے ہیں تو ہمارے کی ریسرچ ہوئی تھی وہ نہ ہوئی ہوتی ہے ابھی یہ ریسرچ ابھی ان کی منخلص ضرورت ہے کہ ہم فوڈ پروڈکشن کو بڑھائیں ہم بڑھائے جا سکتا ہے ہمارے پر لینڈ ہے ہم بڑھائے بڑھا سکتے ہیں اس کے لوگ کے چوائز بھی ہمارے پر نہیں ہے اذا فوڈ امپورٹ کرنا پڑا ہے اس کے لئے ریسرچیں نہیں ہوں گے ہمارے پر لینڈ ہے آپ نے بڑھا ویری کریکٹلی یو ویوڈ دی پوزیشن جو اس وقت کے ایوب حب کے دور کی تھی بڑھا اچھا آپ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور وہ ہوا بھی لیکن بعد میں نہیں چل سکا لیکن بعد میں کئی ایک فوجی اپران اور بھی آئے زیاہ الحق تھے کل مختار تھے شروع میں تو اس کے خلاف تھے بعد میں اس کے خلاف نہیں رہے لیکن زیادہ پروموشن بھی نہیں کی رسورسی بھی نہیں دی جیسے ہوتا ہے نا آپ کو پتہ یہ کہ آپ بیروکریسی پر رہے ہیں جبکہ دائرہ بن جاتا ہے اس کو توڑنا ہمارا مشکل ہوتا ہے یہ پاپولیشن پروگرام بن گیا تھا بن گیا تھا نیشل فیلپین سکیم بن گئے تھے امپلوائیز ہم نے زیادہ تاؤزن میں لے لئے تھے امپلوائیز کو امپلوائی کرنا تو مشکل کام ہوتا ہے لہذا انہوں نے تنقہ دے دے رہے لیکن پروگرام نہیں چلا اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب آئے انہوں نے پروموٹ کیا تھا پروگرام کو پروموٹ کیا انہوں نے بیسے بھی خواتین کو نمائندگی بہت دی اور وومن امپاورمنٹ کے لئے میں سمجھتا ہوں بے شک ان کے بارے میں کچھ مجزاد آراء لوگ رکھتے ہیں لیکن کم از کم انہوں نے وومن امپاورمنٹ کے لئے ضرور کام کیا اور یہ بتا دیں جو آج کل پاکستان میں جو جتنی بھی سیکسیس ہوئی ہے پرٹلیٹک لوگ کرنے میں اس کا تعلق وومن امپاورمنٹ سے ہے ایڈیوکیشن سے ہے اس کا تعلق فیملی پلان پریکٹس ہے نہیں نہیں ہے اس کی سو زیادہ ہے میں آگے جال کے بتاؤں گا آپ کے کیوں اچھے دور سے ایک بڑا مسکنسٹروڈ سا سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ جی فیملی پلاننگ جو ہے خالباً ہمارے مذہب سے متصادب ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تو وہ چیزیں ہیں کہ یعنی شارٹ آف دیٹ اگر ہم دیکھیں کہ بارشن کے ایشوز ایسی ہیں جس کے اوپر مختلف یعنی ایران کی اپنے پوائنٹ آفیو ہے جو حکومتیں ہیں ان کا اپنا پوائنٹ آفیو ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارے ہم سپیسنگ جیسے کہتے ہیں ملعب اس میں کسی چیز کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جس میں لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بچوں کو ڈھائی سال تک دودھ بھی پلانا ہے ماں ہوں نے پلانا ہے اس چیز کو کہنے کے لیے گمرانوں کی زبانیں جلتی ہیں اتنی کونسی بڑی بات ہے کہ اس پر نہیں بات ہو سکتی آج کل تو یہ بات حکومت کوشی کرے کہ مولوی حضرات کو لے کر آئے ان سے پرموٹ کیا جائے کہ بھی آپ بچوں کو برس فیڈنگ کریں اس کے دائے سال تک کریں گے تو بکفہ پیدا ہو جائے گا بکفہ پیدا ہو جائے یہ بات لاسٹ کانفرنس میں ہم پر لوگ کر رہے تھے یہ ہے جی اس نے بات ہوئی تھی اسپیسنگ کی بات کر رہے تو یہ اسپیسنگ کی بات تو پرانی بات ہے بلکہ اسلامی سسٹم ہسٹری میں ازل کے میتھلی شروع ہو گیا تھا پہلے پہلے پہ ارنیمی کریمی زمانے ہوتا تھا اچھا کہ ازل کرو خاص کر اس جن سے تمہاری شادی نہیں ہوئی بچے نہیں کر سکتے تو ان سے ازل کرو جو لڈنی آتی تھی جنگ کے بعد تو ان سے وہ کہتے تھے ازل کرو انساف کرو صحیح تو ازل کا میتھل جو ہی ترکی بڑا پاپولر ہے اس کا ویڈرال کہتے ہیں صحیح یہ بھی یہی اسپیس کرتا تھا لیکن اس کے بعد بیس فیڈی کا بھی کانسپٹ ہے شروع سے چلا رہا ایک اور بھی کانسپٹ جو نیا مارڈن کانسپٹ ہے کہ آپ اپنی تیمپریچر باری کنپریچر دیکھ کر کنسیف کپ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے تو نان کانسیف میتھڈ بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے بڑا میتھڈ پاکستان میں کام کیا گیا ہے وہ ہے ایڈکیشن او گرلز ایڈکیشن او ویمن جس کی وجہ سے ہماری فرٹیلیٹی جو ہے نا 3.6 ہے ادر آئیس جو ہمارا برت رہے جو ہمارے سی پی آر ہے پریولنس ریٹ ہے وہ صرف 34 ہے وہ دورس سٹیگرنٹ ہے مجھے یاد ہے جب ہمارے 34 رہے گا اس کی کمنسلیٹ فرٹیلیٹ ہونے چاہے 4.5 ہاں جی تو ہمارے 3.5 ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسری فیکٹرز نان فیملی فیکٹرز کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ریٹ جو ہے کام کر رہے ہیں ہم دیکھیں ہمارے نیو نیٹل مورٹلٹی ہے جو ہے یہ بھی وہیں کا وہیں سٹیگرنٹ ایس میں کوئی پیش رافت نہیں ہو رہی ہے اور دنیا میں بھارے یہاں جو بچوں کے مرنے کی شراء سب سے زیادہ ہے ماں کے مرنے کی شراء کم ہوتی جا رہی ہے پہلے بہت زیادہ تھے اب کچھ پچھلے اور دس سال سے کچھ کم ہو رہی ہے اس کی افیکٹر وہیں ہیں ایڈکیشن ہم مدر اور ایڈکیشن آف گرلز اور آوالیمیلٹی آف ہیلتھ سرویسیز سیئے ڈوٹس اب یہ جو ہم ایم ڈی جیز میں فیل ہوئے ہیں ایم ڈی جیز ہم اس لیے میں فیل بھی کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے کمپیرٹیب لی ہمارے ریجن کے دوسرے ممالک ہیں چھوٹے ممالک ہیں منگلہ دیش ہے نیپال ہے بھٹان ہے مالدیپ ہے ان ملکوں نے انڈیا پرفارم بیل پاکستان نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن مزید کے بات کسی نے اس کا انیلسز نہیں کیا وہ تو سمجھ میں تو آتی ہے کہ ہمارے ہیں وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ ہم انکنسسٹنٹ رہے ہیں پالیسیز بارے میں تو یہ جو ہمارا سارا معاملہ رہا ہے پہ چلے گئے سسٹینمنٹ ڈیویلمنٹ گولز پہ آگئے ہیں ہم نے اس کا تو کوئی ادراد نہیں کیا بھی کیا ہوا ہم اس پہ جا رہے ہیں اب جو ہمارے موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ان حالات میں کیا آپ ایس ڈی جیز کو چیز کر سکتے ہیں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے اگر ہم ایس ڈی جیز کو فوکس کر لیں اس کے اندر پپولیشن فیمیل پینننگ سارے آجائے ہر چیز ہے کیونکہ آپ اگر آپ ہیلتھ ٹھیک کر لیں اگر آپ کلین وارٹ ٹھیک کر لیں آپ ہائیجین ٹھیک کر لیں آپ کیوں اس کے اثر پڑے گا موٹیلے ٹھیک پڑے گا لیکن یہ کہ یہ سٹرکچرل چینج ہے سٹرکچرل انویسمنٹ چاہیے اور ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ڈیوائیڈڈ بیروکرسی بنائی ہیلت ڈالگ بنا دی ایجی جب تک میرے کے ساتھ جو ایک سب سے بڑی اہم سوال جو میں آپ سے میں کم از کم اپنے بارے پرائے رکھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیبولیشن ہوئی ہے دو زیادہ دس میں ہوئی ہے آج ہم بیس میں کھڑے دس سال ہوگئے ہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا کہ اس سکوہ نے کچھ پاپولیشن کو زیادہ فروغ دیا اور اس کو آئیڈیا کو لے کے آگے چلے ہوں یا پوبیشن کنٹرولی میں زیادہ کامیاب رہے ہیں سینٹر سے یہ ڈیوال کر جو ادھر آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری تھی یہ ایکپیکٹیشن تو یہی تھی لیکن ہوئی نہیں کیونکہ انہوں نے ریسورس ابھی تک بجٹ جو ان کے ملتا ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے ملتا ہے اگر بجٹ رہی دیتے ہیں نا خود پرویشنل گورنمنٹ تو پھر شاید کچھ اثر پڑتا ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو ایمپلائیز وہی ہیں جو پہلے تھے ایمپلائیز وہی ہیں پوسٹے وہی ہیں اس کی ساری سیلوری جو ہے فیڈل گورنمنٹ سے آتی ہے تو یہ ابھی تک صحیح صحیح منہ ڈیولوشن ہے جو دن استمام تنظیمی ہیں یا اگرانیزیشن ساری ایک سینٹر گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں زیادہ فعال اور زیادہ خاص کر ایسی پالیسیز ہم جیسے ہمارے ممالک میں جہاں پہ اتنسیٹی ہے جہاں پہ ڈیفرنسیز ہے جہاں پہ سیکٹرینرزم میں تو وہاں ایک سنٹرل پالیسی کا ہونا ضروری ہے تو یہ یہ ایشو ایسا ہے پیمنٹ پلاننگ کا کیونکہ سنسیٹیو ایشو ہے اب بلوچستان والے کہتے ہیں ہم نے چاہیے ہم تو آبادی زیادہ چاہیے لیکن کیونکہ سنٹرل گورنمنٹ فنڈنگ اس کی کر رہے تو پروگرام چلا رہے لیکن ان کو دیا جائے ہم نے چاہیے ہمیں تو آبادی اور چاہیے لحظہ کا ایک پالیسی فیڈلیورٹ پہ ہونے چاہیے اور وہ ہی میں خیال ہے بہتر ہے لیکن انپلیمنٹیشن میں لوکل کمنٹ کا ہونا ضروری اللہ بہت ضروری ہے جو کہ اب اس وقت پاکستان میں بیشتر لاکھوں خواتین چاہتی ہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں سپیسنگ چاہتی ہیں سم آو ادل بائی یوزنگ سرٹن جو بھی ہے میڈیسنز ہیں پلز ہیں یا کونٹرسیپٹرز ہیں لیکن ان کو وہ چیزیں مویسر نہیں ہیں اب حکومت کے لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو اسپیکٹ کو کس طرح کمیٹی ہے میرا آرگیمنٹ یہی ہے کہ پچھلے میں سب سے پہلے پاکستان میں سروی کیا تھا سیونٹی فائی میں میں نہیں کروایا تھا سیونٹی فائی میں پروگرام شروع تھا لیکن سیونٹی فائی میں پروگرام شروع تھا لیکن سیونٹی فور تک صرف چار پرسنٹ ہم نے پروگرام بنایا تھا تو یہ سب سے پہلا تھا حصول کا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے مجھے ریزلٹ آ رہے ہیں یہ یہ خاص کر ٹی ایف آر اور سی پی آر وغیرہ کے ٹوٹل فرٹل ریٹ یا کنٹسٹی پلیورنز ریٹ یہ ایسے ہیں کہ یہ تھوڑ سمجھنے والے کہ کیوں نہیں اس پہ ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس کی فیکٹر یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا انکنسسٹنس پالیسی رہی ہے اور اس پہ کوئی الگ زمانے میں ہارا ہمارا پروگرام دنیا میں نون تھا میرے پاس میں دفتر دنیا میں اللہوں میں تھا میرا وہاں پہ ایران کے لوگ آئے تھے کریے کے لوگ آئے تھے انڈینیسیے کے لوگ آئے تھے دیکھنے کے لئے ہم کیسا کرتے ڈیران زیادہ سکسسول پرولگرام انڈینیسیب زیادہ سکسسول ہے ایران کیونکہ ان کی ٹی و ف آری پروگر وہاں سا الرحمن Fol activities program ہوتے وہاں باگاہدہ reduAY سیشن ہوتے ہیں شادی سے بیرے لڑکے لگ allez لیکن اس کا سب سے بڑا سکسیسفل موڈل یہ ہے کہ انہوں نے ہر گاؤں میں ہیلتھ ہاؤں بنا دیا تو لوگوں کے کہیں جانا نہیں پڑتا بلکل صحیح اور قسم کی سرویسی اس ہیلتھ ہاؤں سے ملتی ہے جو اس گاؤں میں موجود ہے تو میں ہمیشہ پروموٹ یہی کر رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو ہر گاؤں میں ہیلتھ ہاؤں بنا دیں ہر گاؤں میں ایک سکول بنا دیں بلکل صحیح تو سکول پرامری سکول بیلڈنگ کی تیاریں نہ کریں ویٹ نہ کریں اور گاؤں میں بنا دیں بلکل صحیح تب اس کا حل ہو سکتا ہے ورنہ یہ بیروکرسی بنا کر رکھی ہے اب میں آتا ہوں کہ آپ کے نپس کے جو سرویز ہیں پچھل دس سال سے وہ یہ بتا رہے بار بار یہ شروع ہوتا تھا پچیس پچیس ستائیس پرسنٹ سے اب آپ بائیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم نے نہیں پچے پیدا کرنے ہم نے پیمیلڈاننگ پریٹیس کرنی ہے ان کو نہیں کر رہے ہیں ان کو سویسز نہیں مل رہی ہیں تو میرا آرگیمنٹ یہ کہ ان بائیس میں سے پندرہ پیسن بھی آپ مل لیں پیمیلڈاننگ پریٹیسی کی مل لیں پینتیس یہ پندرہ پچاس پیسنٹ آپ ہو جائے گا تو آپ کی ترکٹ ختم ہوا جائے گا تو میرا امرجنسی پیس پر آپ ان لگاؤں پر جائیں آج کے سوالے میں جب جی آئیس سسٹم موجود ہے آپ معلوم کہ لوگ کہاں پر لوگ ہیں وہ سبیس پروائیٹ کر رہے ہیں اس گاؤں میں سسٹر بنائے اور موبائل میں سے ان کو سپلائی کر رہے ہیں دو تین سال کے اندر آپ پوری کر سکتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو اوور پاپولیشن ہے پاپولیشن کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بٹ وہاں پر اچھی بات ہے جہاں پر آپ کے بات رسورسز ہیں جہاں پر آپ کے کوئی سسٹم موجود ہے ہمارے ہاں مسئبت یہ ہے کہ ہمارے بیرزگاری بے انتہا بڑھ رہی ہے اور نوجوان بیرزگار بہت ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ریکریشن فیسیلٹیز ہمارے اس ملک میں کوئی نہیں ہے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں خطرہ ہمارے ملک میں ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ پولیو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو پولیو کترے پہلائے جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہو جاتا ہے ایک چیز جو میں سب سے بڑی اہم سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے بڑا جو مجھے تو میجر ایشیو وہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ریلیجیس کردی ہے مولانا صاحب آئے جو جن کے بارے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پرپنشنل میسٹرزم بات کر رہے تھے کہ ہم سٹائپنڈ دیں گے اور ان لوگوں کو گائیڈ کریں گے بتائیں گے میں یہ کہتا ہوں سر کہ اس کے لیے حکومت کی کوششیں جو ہیں وہ قابل تحسین نہیں ہیں کسی بھی حکومت کی نہیں ہیں ہر حکومت ڈرتی رہی ہے ان چیزوں سے پہلے بات ہے کہ نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی پچیس سال پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ ہم نے علماء کرام کو انوال کیا تھا ان کو انسینٹیو دیا تھا ان کو ٹرول کروایا تھا ان کو نینی سے جائیں منگلدیش جائیں دکھایا تھا ان سب پچیس سال پہلے بھی شروع ہو جو کہ نئی بات نہیں ہے اصل مسئلہ اس وقت جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں صرف اگر انمیٹ ڈیوان کو میٹ کر لیں اور کچھ نہیں چاہیے لیکن صاحب اس کے لئے دیمانڈ کو کرنے کی کیسا سو فنڈز کہاں سے آئیں گے فنڈز کا پرامل گورنمنٹ میرے آرگیمنٹ میں نے آرگیمنٹ یہ ہے کہ جو پیسے سود موجود ہیں اسے کو ری آلوکیٹ کریں پرارٹی دے دیں ان جگہوں پہ جانے کے لئے جہاں پہ موبائل وین لے لیں دوائی لے لیں اور منتلی موبائل وین ویزید بھی کریں لیکن لیکھ ہاؤس ہولڈ ایک ویلیج میں ایک ہیلتھ ہاؤس بنائیں جس کے اندر فیملی بیننگ پراملی ہیلتھ کیئر سارے سو بھی ہم پہنچ ہو جائیں میرے خیال یہ دوائی بلہ ہے زیادہ رسورسی نہیں چاہیے اس کے لئے صحیح ہے درستر بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک پبلک کا ٹیمپرمنٹ ایٹیچوڈ جو ہے وہ بہت دسکارجنگ ہوتا ہے آپ کے سامنے کرونا کا مسئلہ رہا ہے گورمنٹ کہتی ہے جی آپ جو کہتے ہیں ماسک پہنے پولٹکل پارٹیز جو ہیں وہ جلسے مرکت کر رہی ہیں اور جو بھی آپ دیکھیں بازاروں میں مختلف جگہوں پر پارکوں میں ایون آپ بڑے بڑے مالز میں آپ دیکھیں پرسنٹیج آف یوزنگ ماسک ایسی چیز جو جان کے لئے خطرہ ہے یہ ایک چیز ہے جس کے لئے میں سمجھتا ہوں آپ نے ایران کی بات کی تھی بجھے یاد ہے ایران کے ڈیلیگیٹس آئے تھے بنگلہ دیش کے آئے تھے اچھا بنگلہ دیش کا کلچر شروع سے کچھ سیکلور سا تھوڑا سا وہاں پر اس کو ریلیجیس ایکسٹریمزم کو اوپر نہیں آنے دیا گیا جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں حاوی ہو گیا آکے پڑے لکھے لوگ جتنے ہوں گے ایڈوکیشن جتنی عام ہو گئی اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم لڑکیوں کی تعلیم میں آپ نے ما شاء اللہ بہت کام کیا ہے ہائر ایڈوکیشن پجاب میں آپ کا بڑا تعلیم کے لیے جو فنڈز ہیں آپ دیکھیں کیا مل رہی ہے وہاں سے وہ اتنے ورڈزی ویلیبل نہیں جیسے کہ تین کروڑ سے زیادہ بچے کہتے ہیں باہر بیٹھے ہیں یہ بہت ہی انفرچنٹ بات ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ بچے جا آٹر سکول میں تین کروڑ ہو جائے ہیں بہت لاج نمبر اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے قرآن ایڈ کر دیں دراپ آٹ جو ہوتے ہیں وہ اور بھی ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جب تک ہم پہ میں نے یہ کہا تھا جب تک ہر گاؤں کا جو مسجد ہے اس کا پرامی سکول نہیں بنائیں گے تو وہ بچے سکول جائیں گے اگر انتظار کریں گے سکول بنیں گے پھر جائیں گے سکول بننے تک تو بچے اور بڑھ جائیں گے تو وہاں بنا بڑھا ہے مسجد موجود ہے اس کا سبح ساڑھے ساعت سے آٹھ بجے سے درویج تک پرامی سکول بنا دیں اب وہاں پہ پڑھانا سکول کر دیں وہ مولیساں بھی پڑھا لیں گے اس کو اور کچھ اور ٹیچر بھی جا کے پڑھا لیں ہمیں صرف ٹیچر پروائیٹ کرنے پڑھیں گے تو یہ ایک طریقہ یہ اس کے علاوہ کو حل آکر انتظار کریں گے بلڈنگ بنائیں گے آپ نے ماشاءاللہ بڑے امپورٹن پوسٹ پہ کام کرتے رہے ہیں اب بھی جو ماشاءاللہ پابولیشن ویل فیر پنجاب کے اس پہ بھی میرکل کے بورڈ پہ بھی آپ میمبر ہیں آپ what are your next plans اپنے کیا کر رہے ہیں آج کل کیا آپ کے منصوبے آگے ہیں آج کل میں تین چیزوں پہ کام کر رہا ہوں ایک میں اپنے ادارہ بنانا چاہتا ہوں جو ہائر ایڈیوکیشن کی لئے لیکن میں دیسٹنگ کمیونٹی کالیج کے موڈل بھی لے آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکنیکل سکل کے ساتھ ٹھیکنیکل سکل کے ساتھ ہمارے جو لوگ یہ ینگ لوگ اس وقت ہیں اگر اس کو سکل دے دیں گے ٹھیک ہے تمہارے لئے ایک ایسیٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکن ورک یہ ہے دیکن ورک آؤٹس ہے ان کو سکل ٹریننگ دی جائے اس کی میں اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ملین ہے دیر آر منی کنٹریز جن کی آبادی پانچ ملین بھی دنی ہے ہماری اولڈر پرسن اتنی بڑی اس میں ہے تو لہذا اس کے لئے بھی ہم کچھ کرنے ہی چاہتا ہوں اس کے لئے ایک پولیسی ایک انجیو بنانا چاہتا ہوں جو اس کے لئے ان کے لئے پولیسی بنائیں ان کے لئے انفرمیشن بنائیں ان کے لئے کتابیں نکالیں بکلٹ نکالیں اور ہاٹ لائن بنائیں ان کو مشواہ دینے کے لئے ان کی پنشنوں کے مسئلے ہیں ہیلتھ کے مسئلے ہیں ان کے لئے ہم نے وہ بھی انجیو بنا چاہتا ہوں تیسرہ میں رہا ہے پاپولیشن کا جمالوری اس پر کام کر رہا ہے وہ بھی ایک فیلڈ میں رہا ہے جس پر میں کام کر رہا ہے وہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ چیز میں جو بیس پریکٹیسز دنیا میں ہو رہی ہیں وہ لاکہ پاکستان میں دیئے یہ آپ کے بیش میں نے کہا ایران کا موڈل ایجپ کا موڈل ہے انہیونیسیا کا ہے پنگلہ دیش کا لے لیں بیس پریکٹیسز لیں صاحب اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں امپلیمنٹیشن ہمارے ہاں چیزیں بنات رہی جاتی ہیں پالیسییں بن جاتی ہیں آکے لیکن بات یہ ہے کہ ان ممالک میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی ایک سٹرکچل جیسی ہے انہوں نے بیروکیس سے نہیں بنائے انہوں نے کہا جی ہم گاؤں پر کام کریں تو اگر ویلیج لیور پر آپ شروع کر دیں لوگوں کے امپاور کر دیں کمیونٹی کے امپاور کر دیں تو اوپر ایک شاک سے خوشی سے کہیں گے یہ ہمارا سنٹر ہے یہ ہمارا ہیلتھ ہاؤز ہے وہ خود ہی اس کی جائیں گے وہاں پر خود پریکٹیس بھی کر رہیں گے اس کا مطلب ہے صاحب صاحب ویلنٹری ہو سکتا ہے اس میں کوئی ساتھا کاؤس کی ضرورت نہیں ہوگی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ٹائم دینے کا بہت شکریہ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے آپ سے آئندہ پر شکریہ گفتور رہ گی ناظرین آج ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر نظامین صاحب بہت ہی ان کا زبدست کانٹریبیشن ہے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوگا انہوں نے ایڈوکیشن کے لیے پپولیشن کے لیے اور جس طرح آپ نے سنا کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں مزید تین کام کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید زندگی لمبی زندگی دے یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے ایسٹس ہیں جن کا اتنا لمبا سفر ہے مختلف فیلڈز کے اندر ان کو یٹلائز کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی